بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی جماعتیں کہاں پہ کھڑی ہیں اور آئندہ انتخابات کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں سینئر تزیاکار تارک جمال صاحب جی تارک جمال صاحب بتائیے گا کہ جو ہے آٹھ فروری جو ہے وہ آئندہ انتخابات کی تاریخ کا تو فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان صاحب جیل میں ہیں اور میاں نواز شریف زمانت میں ہیں تو یہ الیکشن کیا ہوگا مجھے تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوئے تھے تو امران خان صاحب الیکشن میں تھے اور میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے مجھے اس الیکشن میں امران خان صاحب جیل میں اور میاں نواز شریف صاحب الیکشن میں نظر آ رہے ہیں تارک جیمال صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو ذرائے بتا رہے ہیں کہ نونلی کی طرف سے بھی پلان اے بی سی بنا دیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف نہل رہتے ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بی پلان کے طور پر وزیر آزم میاں شباز شریف بھی آ سکتے ہیں ہو تو سکتا ہے لیکن وہ مجھے جو نظر آ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو مجھے لگ یہی رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امران خان صاحب کا اس الیکشن میں رول نہیں ہوگا اور وہ اس الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے اس میں نواز شریف صاحب الیکشن کے مین پلئر ہیں اور وہی لیڈ کریں گے نونلیگ کی کمپین کو اور وہی انتخابی مہم چلیں گے اور وہی امیدوار ہوں گے تارک جمال صاحب مزید بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب جیل میں رہیں گے تو لیول پلئنگ فیلڈ کا جو اس وقت شوڈ ڈلا ہوا ہے تو آپ اس کو اس الیکشن میں پھر کس نظر سے دیکھیں گے لیول پلئنگ فیلڈ کب رہا ہے مجھے یہ بتائیں لیول پلئنگ فیلڈ کیا دوہزار اٹھارہ میں تھا کیا دوہزار تیرہ میں تھا یہ لیول پلئنگ فیلڈ تو پہلے بھی نہیں رہا آپ جس لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ کتابوں میں تو ہے وہ آئین میں تو ہے لیکن وہ عملن نہیں ہے تو اس لیے یہ ہوگا وہی روایتی الیکشن جیسے ہر تفا یہاں ہوتا ہے تارک جمال صاحب پھر تو یہ جو الیکشن ہے اس کی شفافیت کے حوالے سے تو بہت سے جو ہیں وہ انگلیاں اٹھیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو عمران خان دوسری طرف آپ سمجھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی معاملہ چال رہے ہیں تو اگر یہی صورتحال رہی تو آپ اس انتخابات کو کس نظر سے دیں دیکھیں میں میاں نواز شیف کے بغیر اگر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو سکتا ہے تو دوہزار چوبیس کے انتخابات عمران خان صاحب کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں یہ تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں پی ٹی آئی تو انتخابات میں ہوگی پی ٹی آئی ان کی جماعت ہے تو وہ کوئی اور انتخابی مہم چلا لے گا الیکشن تو ہوں گے اور پی ٹی آئی حصہ بھی لے گی یہ تو انتخابی عمل تو نہیں رکے گا لیکن فیلال جو ہے وہ یہی پوزیشن نظر آ رہی ہے اب جیسے میاں نواز شیف کے بغیر بھی تو الیکشن ہوئے تھے اور شباز شیف صاحب نے انتخابی مہم چلائی تھی وہ ان کی سیکنڈ کلاس قیادت تھی اب پی ٹی آئی کی سیکنڈ کلاس قیادت جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم چلائے گی تارک جمال صاحب آپ بتائیے گا کہ جو نون لیک کی تو سیکنڈ کلاس قیادت تھی اس کو کارکنوں نے اور جو بھی تھے اپنا مسلم لیکن نون کے جو آپ پٹواری کہتے ہیں انہوں نے تو قابل قبول کر لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صورتحال پی ٹی آئی میں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ میاں اپنا عمران خان کے علاوہ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے یوتیے ہیں وہ تو کسی اور کو تو کبھی بھی جو ہے وہ اپنا قائد تسلیم نہیں کریں گے آپ کو یاد ہوگا کپتان نے اپنی گرفتاری سے پہلے شاہ محمود پرشی صاحب کو نامزد کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا تھا میری گہر موجودگی میں اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو شاہ محمود پرشی صاحب پارٹی کو لیڈ کریں گے تو پارٹی کے جو کارکنان ہیں جو فالوئرز ہیں جو جن کو آپ یوتیے بولتے ہیں وہ سارے عمران خان کے فالوئر ہیں اور عمران خان جس پہ انگلی رکھیں گے وہ اس کو سپورٹ کریں گے وہ عمران خان کے اشارے پہ چلیں گے ہاں عمران خان اگر کسی کا نام لیتے ہیں اور اس کے بجائے کوئی اور لیڈ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہونے کا تصور بھی نہ کرے تو یہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ تو یہاں شخصی پارٹیاں ہیں جس کی قیادت یہ پہلے بھی میں بات کرتا رہتا ہوں آپ کے پروگرام سے میاں نواز شریف کا ووٹ اپنا ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے وہ پارٹی کا نہیں ہے میاں صاحب جس کو جو چاہیں گے وہ ہوگا اسی طرح عمران خان صاحب کا ووٹ ذاتی ہے اسی طرح بلاول کا ووٹ جو ہے وہ بھٹو والا ووٹ ہے تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہاں پی ٹی آئی کا فالوئر جو ہے وہ اپنے کمتان کی بات مانتا ہے اور وہ بڑے سمجھ دار ہیں ان کو سارا پتا ہے کہ اس وقت کس کو کیا کرنا ہے تارک جمال صاحب جس طرح نواز شریف کے بعد جو ہے وہ شباز شریف اور مریم نواز نے جو ہے وہ نون لی کی قیادت کی اور سارے معاملات الیکشن میں چلے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ذرائع تو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا وقت آیا پی ٹی آئی پہ تو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی جس کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فائنل کر کے فرنڈ پہ لے آئیں گے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو اس کی دو مثالیں دوں گا ایک تو خان صاحب جو ہیں وہ جس کا بھی نام لائیں گے ظاہری بات ہے ان کے فالوئرز نے تو اسی کو فالو کرنا ہے یہ تو انڈرسٹر اور اس میں پارٹی کا انتخابی نشان ہوتا ہے وہ نشان جس کے پاس ہوگا وہ پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارا امید ایک صاحب ہے وہ میں نے ان کا نام نہیں لینا انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جائن کی تو مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ این موقع پہ جب الیکشن ہوں گے تو وہ پارٹی کا ٹکٹ اس تحقہ میں پاکستان کا نہیں لیں گے بلکہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں گے اور اس پہ الیکشن لڑیں گے جب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا بھائی یو چھیے جو ہیں وہ کپتان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے اور ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ استقام پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے استقام پاکستان پارٹی کا نیچے ہلکوں میں تو ووٹ ہے نہیں وہ تو الیکشن انہوں نے کہا ہم نے الیکٹی بلز ہونے کی وجہ سے اپنے ووٹ پہ لڑنا ہے تو اپنا ووٹ تو اس نے کہا کہ ہم اگر الیکشن جس پارٹی سے بھی لڑیں گے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے تو پارٹی کا ووٹ کہا سے لیں تارک جمال صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن میں جو ہے وہ بلے کا نشان ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن خیبر پختون خواہ میں ہو پنجاب میں ہو سندھ میں ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نون لیکز اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو الیکشن ہے اس کا ایک دو قسم کا ووٹر ہے میں نے آپ ایک ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ خان کا ووٹر ہے وہ بلے کا ووٹر ہے ایک ووٹر ہے شخصی مثلا پرویز خٹک صاحب کا ووٹر ہے پارلی میٹریین کا ووٹر ہے اب جو خٹک کا ووٹر ہے وہ تو خٹک صاحب کو ووٹ دے دے گا جو خان کا ووٹر ہے جو جس کو آپ یوتھیا کہتے ہیں وہ نہیں دے گا تو اس لیے یہ پارٹی آپ تقسیم ہوگی اب اگر اس کو آپ اس میں گہرائی میں جائیں تو تقسیم کا فائدہ نون لیک کو ہوگا یعنی اگر تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم ہونے کا فائدہ بھی تو نون لیک کو ہوگا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا پی ٹی آئی کا ووٹر ڈیوائیڈ ہوگا آپ پیپلز پارٹی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا تو جی ظاہر ہے جنوبی پنجاب میں کچھ ووٹ ہے وہاں سے کچھ سٹیں نکالے گی سنٹرل پنجاب میں تو اس کا نہیں ہے سنٹرل پنجاب میں مقابلہ ہونا ہے پی ٹی آئی اور نون لیک کا اور نون لیک فیورٹ جا رہی ہے اس وقت اس کا مطلب ہے تارک جمال ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی سو پرسنٹ آپ درست کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت بنے گی وہ مخلوط ہوگی نظر تو یہی آ رہا ہے میں جی ناظرین آپ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے وہ آٹھ فروری کو جو ہے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے لیکن جو موجودہ سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہے نون لیگ اس وقت فیورٹ نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو حالات نظر آ رہے ہیں جو ذرائبت بتا رہے ہیں کہ وہ آئندہ حکومت جو ہے وہ مخلوط ہوگی کوئی بھی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل اور میں آپ کا میز پان محمد رحمان بھٹا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اللہ حافظ